کانگریز کے کاری کرتا گن اور سبھی کھلاڑی گن آج پورے راجستان میں ہر بلوک میں جو راجیو گاندی اولمپک کھیل پرتیو گتا کے ادھگاٹن سمارو ہے اور آج چوموں میں آدھرنی مکھے منتری جی کا آگمن ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی یوجنہ ہیں آدھرنی مکھے منتری جی کے دورہ چلائی گئی ہے انہی یوجنہوں میں یہ ایک مہتبونی یوجنہ ہے کیونکہ ہماری یوہ ساتھیوں کو پہلی بار ایسا موقع مل رہا ہے جو پرتیبائیں گرامین چھتروں میں چھپی ہوئی تھی وہ پرتیبائیں اب سامنے آئے گی اور انہیں میڈل ملیں گے اور آنے والے سمع میں انہیں روزگان ملنے کا کام بھی اس کھیل پرتیو گے سے ہوگا ساتھیوں آج پورے ہندوستان میں ایک ہمارا راجستان کا ایسا مارڈل ہے کہ ہر ورق کو فائدہ دینے کا کام کیا ہے تو ہماری راجستان سرکار کے مکہ منتری آدھرنیا سوگیلو جی نے دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویکٹی کا سب لوگوں کو فائدہ ہوا ہے پسلے بجٹ میں جو پچاس یونٹ ہر ویکٹی کو پھری دینے کا کام کیا ہے جس سے ویکٹی کا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور اس کے علاہ آج جو ہمارے کرمچاری ہیں ان کو جو اولڈ پینسن لاغو کی ہے اس کا ویکٹی کا سب لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ میں جو چرنجیوی اوجنا ہے ایک میت توپنی اوجنا ہے آج پورے دیش میں مہنگائی چل دی ہے لیکن پورے دیش میں مہنگائی کیوں جیل نہیں پارے لوگ راجستان کے لوگوں کو پہلی سکھ نیروگی کایا آدھرنی مکہ منتری جی نے یہ چرنجیوی اوجنا دے کر سب کو نیروگی بنانے کا کام کیا ہے کیونکہ آج دس لاکھ روپے تک کی جو بھی گمبیر بیماری ہے ان کا علاہ چرنجیوی اوجنا میں ہوتا ہے ایسی اوجنا ہے جو آدھرنی مکہ منتری جی نے دی ہے وہ پورے دیش میں لاغو ہونی تھی ہے اور راجستان کا مادل پورے دیش میں ہوں گا تو میں کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی کی مار جو چل رہی ہے کہ اندر سرکار کی طرف سے وہ مار سے کافی کچھ عد تک بتا جا سکتا ہے مجھے دو منٹ کا بولنے کا حدرنی مکہ منتری جی نے آدھر دیا تھا میں بہت بہت دنیاوا دینا چاہتا ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ یہ راجستان کے ایسے مکہ منتری ہیں جو آج تک کوئی بھی ورق کو اچھتا نہیں چھوڑا ہے ہر ورق میں چاہے یوہ ساتھی ہو چاہے بچے ہو ان کو سکسا کے چھتر میں چاہے چرنجی روج نہ ہو ہر چھتر میں انہوں نے کچھن کچھ لوگوں کو دیا ہے میں آپ سب لوگوں کو دنیاوا دیتا ہوں مجھے بولنے کا مکہ ملا بہت بہت دنیاواد جہین جہوار اور آپ کا بھی بہت بہت دنیاواد آدھرنیشو گوپال جی میرنہ صاحب ویدھائک جموارامگڑ کہتے ہیں کہ چل سفر میں اے مسافر زندگانی پھر کہاں اور زندگانی بھی ملی تو نوجوانی پھر کہاں ہمارے ایک نوجوان مطر جو کہ اشوک یادب جی کے روپے ادھیکش این ایس یو آئی کے ہیں ان سے اگرے کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بات کہیں شریع اشوک یادب منچ پر بھی راجمان راجستان کی یسوس مکہ منتری آدھرنیشو شریع اشو گیلو جی چیتری جننائیک شریع بھگوان سائی جی سینی صاحب ساپورا ویدھائیک شریع آلوک بینیوال جی نگرپالی کام میں وکاس کی گنگا بھائنے والے چیرمن شریع وشنو شینے جی منچ پر اپستی سمانیت منچ گاؤں ڈانی سے پہنچے ہوئے سب ہی یو آؤ اور میرے یو آسادیوں گرامین اولمپک کی سروات میری گرام بنچ ہے ساندرسر جہاں سے میری درم پتنی سرپنچ ہے ان کے دوارہ جنے کا سب سے بڑا آئیوچن کے روپ میں ساندرسر کو چُنا گیا تھا اور یہی کاری کرم آج بڑھ کر ہم سب کے بیچ میں راجستان کے مکہ منتری نے پہنچ کر ہمیں ایک سوگا دیئے کہ اس ملے سمیں نکالا اور ہم سب کے بیچ میں پہنچے جو کھیل کے میدان ہم سب کے بیچ میں دیکھتے تھے سونے پڑے تھے ان میں کوئی کھیل نہ بندو کر دیا تھا مانے نہیں ہے مکہ منتری جی نے نرے گاہ ہر پنچائتوں میں کھیل میدانوں کو وکسٹ کرنے کے لیے جو گوشنا کی ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے ہار دیکھ دنے واد اور آباد پرگھٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ جو یو آسا تھی جو اگنیویر کی دشاہ میں جا کے گراؤنڈ کو چھوڑ دیئے تھے ایک نیرہ سا آ گئی تھی لیکن جس پرکار سے راجیو گاندی گرامی نے علمپی کو کھیلوں کا آئیوچن کی سروات ہوئی اور اس آئیوچن کے بعد سبھی یو آ بھوٹ زور کے سمیل آئے چاترہے میدانوں میں پہنچی اور پہنچ کر جو چھتر کی کھیل کر اپنے بلوک کی سب سے زیادہ تیمیں گووینگر بلوک میں پہنچی اور اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ یو آ کھیل کی اور اگسر ہو کر پھٹ ہونے کی دشتی سے زیادہ سے زیادہ کھیلوں میں بھاگ لے رہے ہیں لے رہے ہیں مانین یہ مکہ منتری جی کو میں بہت بہت دھنے واد دیتا ہوں کہ اس پرکار کے آئیزن کر گرامی پرتبہ کو آگے لائنے کے لیے جو یہ اوسر پر پیدا کی ہیں جس میں ہر پرکار کے سٹوڈینٹ ہر پرکار کے کھیلاری کھیل کر اور ہم جب کے بیچ میں ایک جو پلیٹ فورم ملائے اس کے لیے مانین مکہ منتری جی کا کوٹی کوٹی دھنیواز جے ہین جے بھارت رام رام صاحب آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز اشوک عدو جی مانین مکہ منتری مہادے نے بہت اچھا سا پہلے ایک نعرہ دیا جو آج تک بھی کیا ہمیشہ صدیوں تک چلے گا کہ پانی بچاؤ بجلی بچاؤ اور سب کو پڑھاؤ اسی منتر کو دھیان میں رکھ کر میں نے ایک گلہری پالی لیکن وہ چلی گئی میں نے ایک کبوتر بھی پالا وہ بھی چلا گیا میں نے ایک چڑیا کو پالا لیکن وہ چڑیا بھی اڑ گئی پھر مجھے یاد آیا تو میں نے ایک پیڑ لگایا اور جو وہ پودھا پیڑ بن گیا تو چڑیا بھی آ گئی گلہری بھی آ گئی اور کبوتر بھی آ گیا اور توتہ بھی آ گیا اگر ہم ماننی ہے مکہ منتر مہدے کے اس منتر کو اپنے دھیان میں رکھیں گے اپنے ذہن میں رکھیں گے اور پانی بچانے کی بجلی بچانے کی اور سب کو پڑھانے کی بات کریں گے تو ہم اتنے سمپن ہو جائیں گے چاروں طرف ہمارے ہریالی ہوگی خوشیوں کا ایک سایا ہوگا ہم بس مان لیں ان کی بات کو ایک منتر کے روپ میں جو مانتے رہیں گے اور انہی کے ہر سندیش کو منتر کے روپ میں مانتے ہیں بھگوان سائز سینی جی جو کہ پور ویدھائک ہیں ہمارے بیچ ویراجمان ہیں ہم انرود کرتے ہیں ان سے کہ وہ آ کر اپنے پرسط کریں آدھر نیئے بھگوان سائز سینی جی پور ویدھائک چومو راستان کے لوگ پریے ایوم جنجن کے نیتا کسان نو کے مسیح سممانیہ سوکجی گھیلوش صاحب مانتر بیٹے سبھی ایمیل ایز گن خانو پودوالی خانو پودوالی صاحب چیئرمن صاحب اپستیت سبھی سممانیہ مانواؤ اپستیت آج راجیو گاندی گرامین اولمپک کھیل 2022 میں اپستیت کھلاڑی گن ماتا ہے بہنے پیارے بچوں اپستیت جن سمیں گزرگوڑ نوزوان ساتھیوں آج راجیو گاندی اولمپک کھیل 2022 کا اولوکن کرنے مانیہ مکہماندی جی پدارے میں ان کا ہار دکھ سواکت ہار دکھ مجھن کرتا ہوں اسوک جی گھیلوش کو میں نے کیول میسیج کیا تھا کہ آپ پدار ہیں تو آپ پدار گئے میں ان کے لئے بہت بہت آباری دنیا واد دیتا ہوں مانیہ گھیلوش صاحب آپ سے تھوڑا سا ڈیمان کروں گا آج گھوشنا کر کے جائیں گے آپ چومو تیشل کے گرام نانگل بھلڈا کہ ہم سب کے عشت دیو ہنوان جی کے مندر روپوے جو چل کر کے بند ہو گیا تھا اس کو چالو کروائیں دوسرا بسلپور چومو بسلپور جلی ہو جانا سے جوڑا جائے کیونکہ چومو میں پینے کا پانی بہت قلت ہے اس لئے یہ بہت یاوسک ہے چومو کو بسلپور جوڑا جائے سولہ کلومیٹر ہرمارا تک لائن آگئی ہے سولہ کلومیٹر لائن ڈلے گی یہ دو گوشن ہیں بڑی گوشن ہیں یہ تو کر کے ہی جائے آج نگرپالی کا چومو کو یہاں لگ بھل ایک لاکھ جن سنگھ پچاس جار سے ادھیک بد داتا ہے یہ نگرپالی کا چومو کو نگر پریشت بنائی جائے کوٹ پور لی ہمارے سے چھوٹا گاں ہوئے چن سنگھ کیا کم ہے اور بھٹو بھی کم ہے لیکن وہاں پہ نگر پریشت ہے تو ہماری بھی نگر پریشت بنائی جائے بازہ پہ بازہ پہ ساسن میں بازہ پہ ساسن میں کامی کامی دوار دوارہ لاجو بھوٹور سینک ہفیدینیمini cómoteィ کی اجزتنا میں نیم سنکھیا دو کے نیم دو وے تین کو سنسون کیا جائے کیونکہ کیونکہ یہ ساری او بی سی کی جو اکیس بڑھن آئیشن نہیں مگن رہا یا تاکی جو اپبل آتا ہے نمبر اس کا بھی نمبر نہیں آتا اس لئے اس کو سوی کرت کیا جائے اور سنسون کیا جائے مہانے مکھیت دونجی میں لاکھوں او بی سی یوہوں کی پیڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سترہ اپریل دورجہ ٹھارا کو بھاجہ با سرکار دوارہ جو کالا کالا کارنما ایک بری پتر لیا گیا اس سے او بی سی یوہوں کو نوکری لگنا مسکل ہو گیا سمو ہو گیا ہزارو یوہ نوکری سے بنچت ہو گئے ہیں اتا آپ آج یوہوں کے وعدہ کر رہو کی جہاستان سرکار جنہ ایک کہ جی یوہوں کے ساتھ ہے اور جلد ہی اس وقشت کو بھی سنگتی کو دور کر پدوں کو نقصان ہوا ہے ان کی بھرپائی کر آپ یوہوں کو ساتھ نیائے کریں گے راج کے کنیا مہابد دیالے میں راج کے کنیا مہابد دیالے میں اس ناگتر اس طرح پر گریب گیان ہوئے گول بھی سے کھولے جانے کی کرپا کریں کیونکہ ہوم سائنس اور یہ ہے نہیں ہے اس ناگتر میں یو جی میں تو ہے لیکن اس ناگتر میں نہیں ہے تو یہ کھولنے کی کرپا کریں گرام پندیس منڈا بندہ میں کھیل سٹیڈیم سویت کرانے پی ایسی منڈا بندی بندہ بندہ ویٹ آب ہو جو میں سی ایسی کو کنمت کرانے گرام پندیس گروز میں پی ایسی کھولیں ساتھری مہابد دیالے چیتواری کو آچار ریشتر پر کنمت کروانے ماننے ہیں سوک جی کہلو صاحب آپ کی یوزنہ بہت بڑیا ہے چینی یوزنہ سب سے مہتپون یوزنہ ہے بہت بڑیا ہے اسی طرح 50 یونٹ بزلی پھری جو بھی پور وقتوں نے بتایا ایک اجزار روپے ماسک جو بل میں جیس کرنا چالوں کیا آپ نے وہ خاتوں میں گیا تھا آپ سے ڈلی میں بیٹھ کر کے آپ سے کہا ہے تو آپ نے ہاتھ کے ہاتھ بات کی اور یہ چال ہو گیا ہے اس کے لئے بہت 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 آباری سہتر کی زندتہ سہتر کا دھنیواز ہے پینسن یوزنہ بہت مہتپون یوزنہ ہے بنا کہے پینسن یوزنہ لاغو کر دی آپ نے بہت 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 دھنیواز بہت 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 آپ کی آباری ھائی اس کے علاوات جو بیٹھلی ہے چھت سے بہرہ بجے تک لوگ سیٹنگ کے نام سے کٹی جاتی ہے سو بند کیا جائے کیونکہ 16 12 کے سمیں لوگوں کا کھانے پینے کا ٹائم رہتا ہے لیکن اس ٹائم بabyٹھلی کٹوٹی ہو جاتی ہے تو مہریشان کر کے دن میں چاہے 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 سب سے شام تک کٹنے 6 سے 12 تک احوادیت بیجلی دی جائے دھنیواز جائے نمسکار بہت بہت دھنیوات آپ کا بھی اور آپ سری رام چندر جی سرادنہ صاحب پور ویدھائق ویرات نگر سے انروت کرتے ہیں کہ بھی آئے ہیں اور اپنی بات کہیں سرادنہ صاحب راجستان کے لوگ پریہ مکھے منتری آدھرنیہ گہلو سب خانو خان بدوالی جی گوپال مینہ جی آلوک بینیوال جی رکشمنی جی ہمارے جلے کے اپر موک بھائی مون ڈاگر جی سبی پرتی بھاگی سبی ٹیم انچارجے ماتا ہو بہنا اور بزرگو اور یوہ ساتھیوں آدھرنیہ مکھے منتری جی یہ آپ کے مکھے منتری تیسرا کارکال ہے اور تینوں کارکالوں کو میں نے باریکی سے دیکھا ہے آپ ایک عدبوت سکیم لے کے آتے ہیں جو نئے زنتہ کے اس دماغ میں ہوتی ہے انہیں کارکتہ آپ کو بتاتا ہے اس کے باوزود کہاں سے لے کے آتے ہیں پہلے کارکال دیکھا میں نے جو ویروہ دی پکش کے لوگ کہتے تھے اکال بھینکر پڑ گیا ہے راجستان میں بھوک مری مچے گی لوگ مر جائیں گے بھوک سے لیکن راجستان کے مکھے منتری اشوک گیلوزی نے ایک نینے لیا اور یہ بتایا ہر پنچائے میں پانچ پانچ کونٹل گیاں رکھوا دو کوئی بھوکا نہیں رہے اس کے گھر آٹا گیاں پہنچا دو اور اکال رات کے کام کھول کر کے لوگوں کے سامرے ایک عدبوت کام کیا اسی اکال رات میں جب پانی کا سنکٹ آیا تو ہم تو پہلے دیکھتے آئے تھے ریل گاڑی کے ایک ٹینکر چلتے تھے وہن میں ڈی جال اور پیٹرول لاتا تھا لیکن راجستان میں آپ نے پانی کی ریل گاڑی لاکر کے لوگوں کو پیاس بھجائی یہ بھی ایک عدبوت کام تھا دوسرا کارکہ لائیا اس میں آپ نے جنس واسطے کی اتنی چنتہ کری لوگوں کو دوائی فری کری جانس فری کری اور تو ہر پسوں کے لئے بھی آپ نے دوائی فری کی اور یہ آپ کا ہی جو موڈل ہیں سارے دیش میں چرچہ کا وشے بنا میں اور کیا بتاؤں آپ کو راجستان کے سنکرمن کال سے بھی آپ کو نمٹ نہ آتا ہے میں آپ کو بدا ہی دیتا ہوں رہستان کے کانگریز جنوں کے اور عام جنوں کی طرف سے کہ آپ نے سنکرمن کال کو بھی آسانی سے اور بہت تریق سے نمتا ابھی کا کارکال چاہے پرانی پہنسن سکیم کی بات کرو چاہے گریب کی بات کرو گسان کی بات کرو مزدور کی بات کرو یوہ کی بات کرو کوئی ورگیہ سانی چھوڑا جس کے لئے آپ نے کام نہیں کیا اور میں کوئی برہی تو نہیں کرنا چاہتا ادھرنی مکہ مندری جی پر آپ کے جو کام کرنے والے ویدھائیک اور بہت سارے تو نہیں ہوں گے کچھ ایسے بھی ویدھائیک ہوں گے ایسے بھی کارکتہ ہوں گے جن کو آپ نے ساری سکیم چالو کر دی وہ سکیم ہی یاد نہیں ہے اتنی سکیم پر سکیم دے دی اتنی یوزنہ ہی دے دی کہ آج رازتان کا جنجر خوش ہے پرسند ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ گاہو اور گریب کی کسار اور مزدور کے آواز سننے والے ہیں تو اشوک گھلو جی ہے آپ کے اس کارکال کو بھی لوگ یاد کریں گے میں آپ نے مجھے دو منٹ کا سمجھ دیا تھا بگوان ساہی جی کہ یہاں آئے ہیں آپ یہاں مہمان ہیں یہ میجمان ہیں انہوں نے جو آپ کو مانگ کریں ان کی تو پورتی کریں گے ایک میں یہ بھی دنیوا دینا چاہتا ہوں میں ویراد نگر سے کریہ سیل ہوں ایکٹیو ہوں وہاں پر آپ نے کالیج دیئے ایسٹیو کوڑ دیا آپ نے نگر پا لگا دی پانی کی ویوستہ دی لمبی لمبی کرڑوں روپے کے سڑکیں دی ان کے لئے آپ کو بہت بہت آبار پر تشک کرتا ہوں مانیور آپ تو جانتے ہیں میں چندوازی کے رہنے والا ہوں چندوازی پہلے جمعورامگر میں آتا تھا آپ نے کئی ایسٹیو کوٹ کھولے کئی تحصیلیں کھولی بہت سارے ریونیل کے آفیسز کھولے آدھرین میں پرارتھنا کرتا ہوں پہلے میں مانگ کرتا ہوں کہ چندوازی میں ایک اپتحصیل تو دے دو ہمیں اتنا سا ہی دی دے تو لوگوں کو کہوں گا میں آ کر جا کر کہ آج ماننے مکھے منتری جی سے میں نے آپ کے اپتحصیل کی مانگ کیے میں زیادہ سمجھ نہیں لینا چاہتا آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اس پرمندن کو جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا ان کو بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں رام رام صاحب بہت بہت دھنیواد آدھرین شریر رامچن جی سرادنہ صاحب پور ویدھائک ویرات نگر اور اب پریس کلب کرکیٹ پرتیو گیتا کی پوشٹر کا بیموچن کرنے کے لیے ہم ماننی ہیں مکہ منتری مہدے سے آگرہ کرتے ہیں پریس کلب کرکیٹ پرتیو گیتا کی پوشٹر کا بیموچن ہماری مکہ تیتی مہدے سے آگرہ ہیں پوشٹر کے بیموچن کے لیے یہ کرکیٹ پرتیو گیتا کا پوشٹر ہے شریر رامچن پریس کلب کی طرف سے آدھرین شینی صاحب نے اس کو بھی رکھوایا ہے یہاں تیری آبھا کا گن دیتا نبھ کو اگن دیپک دان دن کو کنک راشی پہناتا ویدو کو چاندی کا پریدھان یہ بیاکتیتو ہے ماننی مکہ منتری مہدے کا پوشٹر کا بیموچن کرکیٹ پرتیو گیتا کھیلوں سے ہی جڑی ایک اور پرتیو گیتا یہاں چھے کھیل دوسرے ہیں بہت بہت دھنیوات پوشٹر بیموچن کے لیے اور ہم ماننی ہے مکہ منتری مہدے سے ان کے آشیرواد پرابت کرنے کے لیے انڈروت کرتے ہیں ماننی ہے سی اشو کہلو سب سی اشترین ہمارے اپرستیت ماننی ہے ماننی ہے مہن داگردی اوپجلا پمک شاہب پرکاچ راج پروی جی مجھلا کلکٹر تمام اپترین جن پردیتی گاہن ادھیکاری گاہن اور میرے پیارے بجرگوں بھائیوں بہینوں اور نو جوان ساتھیوں مجھے بہت پیسند آئے کہ راجیو گاندی گرامین اولمپک کھیل کو پرتیوکتہ کا حجان پرازم بھی ہوا اور اس کے دوسری منجل آ چکی ہے قریب تیس لاکھ لوگوں نے نام لکھائے کھیلنے کے لئے تیس لاکھ لوگوں نے اس میں دس لاکھ مہینہ ہی تھی ہماری بہینیں اور بیٹیں بیٹھے ہو یہاں پر دس لاکھ مہینہ نے کھیل کھیلا ہے دادا اور پوتا ایک ساتھ کھیلے تھے دادی اور پوتی بھی کھیل سکتی ہے سب پریباہ والوں نے بھی کھیلا کھیل پورے گاہوں گاہوں میں مہور بنا ایک ایسا ایسی پہل ہوئی راجتان میں دیش میں تو کہیں نہیں ہوئی ہوئے میرے کیا دنیا کے ملکوں میں بھی ایک ساتھ میں گاہوں گاہوں میں کھیل کہیں نہیں ہوئے اس کے لئے میں پردیس باجیوں کو بہت بہت بتائی دینا چاہتا ہوں تیس لاکھ کھیلاڑی اور مانگ بڑھتی گئی باج میں مجھے لگتا کہ اگلی بار تو دونے سے تگنے ہوں گے لوگ پرد بار جو تیس لاکھ کھیلاڑی دس لاکھ مہلا ہیں اس میں اور کوئی عمر کی کوئی بندس نہیں تھی اور ساتھ میں جو ہے کھیلاڑی جو تیمیں بنی تیمیں آج جن ہو رہے ہیں میں راج گر گیا اس کے پرد فتح پور گیا اب میں آپ کے پیچھ میں آیا ہوں سب جگہ جو ارسلہ میں دیکھ رہا ہوں آپ میں وہ ارسلہ عام جنتہ کے اندر بھی کھیلاڑیوں کے اندر بھی بچوں کے اندر بھی چاتروں میں چاتروں میں بھی یوہوں میں بھی ارسلہ ہے کھیل کا اپنا بہت میت ہوتا ہے کھیل رائد نتی سے اپر اٹھ کے ہوتے ہیں میں نے بھی کہا تھا رارتان میں جو راجیو گاندی گرامین اولیمپک کھیل ہیں اس میں جاتی پانتی عمر کسی کا بندس نہیں ہے کوئی بھی راجی دکھ پارٹی کا کاؤنگ گیٹ ہو بی جی پی ہو سی پی آئی سوشل پارٹی کوئی پارٹی بی سپ ہو سب کھیل سکتے ہیں اور کھیل ایسی جگہ ہے جہاں پر پریم اور محبت ہونی بھی چاہیے جب ہمارے مہا جب MLS کے ٹی میں منتی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر MPs کی ٹی میں منتی کرگیٹ کے لیے تو MLS ٹی میں کانگرز کی بھی ہوتے ہیں BGP کی بھی ہوتے ہیں CPM کی بھی ہوتے ہیں وہ ٹی ایک ہوتی ہے سامنے ہوتے سامنے پتھرگار بندو ہوتے ہمارے ان کی ٹی مالگ ہوتی ہے اور یا کبھی کبھی بیروکیٹ ہوتے جو کی کلیکٹر یا سچیو رہے لوگ ہوتے ہیں یا ابھی موجود ہے وہ ہوتے ٹی میں تو کونگ بیجوی سب مل کے کھل کھل تھی اس میں یہ آمان کہاتا کہ بہتے دھنے چاہتا ہوتے وہ سکتا کہ جو پتھرگار ہے وہ الگ الگ ویچار دلگ ہوں گے اور سامنے جو یہاں دیکاری لگے ہیں چوموں کے اندر ان کے رات میں کھل کھلیں گے میچ کھلیں گے کہنے کے مطلب یہ ہے کھل کا میدان ہمیں کئی پیرن دیتا ہے ایک تو میں نے بتایا بھی آپ کو سب بندی سے ہٹ کر کے کھلاری کھل کے میدان میں جا رہا ہے اُٹھ سنتکر بچپن سے پڑھتے ہیں کہ مجھے جاتی دھرم ورگ سب کو ساتھ لے کے چلنا جیسا ہمارا ملک ہے اُن ایک طوالہ وہ باؤنا مجھے رکھنی ہیں یہ باؤ پیدا ہو جاتے ہیں دوسرا میدان کے اندر جب کھل رکھنی پیدا ہوتی جیتنے کی میں میدان کے اندر کھیل میں کیسے ویڈی پرات کروں کھل رہی جب کھیلتا ہے تو دور درشتی رکھنی پڑتی ہے جیتنے کے لیے اُس کا اُس کو باؤ ملتا ہے اور تطکہ نیرنے کرنا پڑتا کہ جیتنے کے لیے تو تطکہ نیرنے کرنے کی سمتہ پیدا ہوتی ہے تو بچوں کو چاتروں کو یوہوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کھیل کے ملون میں ایک بہت کھلاری بن جاتا ہے تو جیون پریانت وہ کھیلوں کے پرتی روچی رکھتا ہے پیدا دیتا ہے نئی پیڈی کو چیئے پیٹی ہی ہو ٹیچر پیٹی ہی سکول میں الگ مہت ہوتا ہے چیئے کو چھو جو سکھا تھے ہمارا پریاج ہے جو پریو کیا گیا اس میں ہمارے پرتی جو ہیں گاؤں کے اندر نومبر دسمبر میں ایسی پروگرام راجیو گاندی گرامین کی جگہ ہے راجیو گاندی سیاری اولمبک ہوں گے سب شرحوں کے اندر کہنا کے مطلب یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے جو پرتی بائیں ہیں ایک بچہ ہو رکھتا کوئی کرکٹ کے اندر کوئی اور وہ اس میں کچھ کر گھر جانے کی تمنا بھی رگتا ہوں ان کی چھٹنے ہو جائے گی ان کھیلوں کے مادیم سے اس کے بعد میں سرکار کیسے ان کو تیار کرے آگے کے لیے کھیل کے میدان اپلا دوں اچھے ان کو کھیلوں شویدائی ملے اس کو اور ساتھ ساتھ میں اچھے کوش ملے بنے جو میڈل پرابت کرتا کہ جائے وہ راجی کی ستر کیا ہوں چاہ راشتری ستر کی خیل ہوں چاہ وہ اچھ یاد ہو کومن ویلت ہو یا اولمبیق ہو کوش کا بہت بڑی بھومکہ ہوتی ہے ہم چاہیں گے کہ کھیل بیبال کھیل پریشتد ان سب باتوں کو سرکار کی طرف سے پورا پروسہ مل سکے ہم جائیں گے یاد اولمبیق جو ہوتا ہیں تو میڈل کے لئے تھرستے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں دنیا کے کوریا ملک جاپان جرمنی ویٹنام امریکہ انگلینڈ چائنہ وہ بڑے ملک ہیں کتے لے آتے گوڑ میڈل ہم ہمارا ملک 135 کوڑی آبادی کا ہے یہاں کہ 135 کوڑی آبادی میں پرتیبہوں کی کمی نہیں پر جو کمیٹمنٹ ان لوگ کا ہے ان ملکوں کا صدیوں سے برسوں سے اس کے کانجے وہاں کھڑا رہی سکھم بنتے ہیں گول میڈل شنر میڈل لے جاتے ہمارے یہاں جیسے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہم چاہیں کہ راجتان بھی شرم اور بھرے دیش کے اندر آگے آئے راجتان میں کھڑاڑی کمی نہیں ہیں اچھے کھڑاڑی ہم لوگ طرح سے ان کو آگے بڑھائیں جو راجتان کے نام روشن کر سکے ابھی بھی دیکھا ہوگا آپ نیک کومن کھڑاڑی 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 جو میڈل پراغت ہوئے تھے آپ سب کو معلوم ہیں ان کو ہم نے چار کروڑ تین کروڑ دو کروڑ پہ پرسان رجت دیتی ابھی ہم نے راجتی پائی تو شیر بڑھا دیا تین کھڑ دو کھڑ ہی کھڑ کر دیا آؤٹ اپ نوگلی دے رہے ہیں دو دو گنتیس لوگ نوگلی میں چکے کھلاریوں کو دو پرسان ان کا آریکشن ہے کھل کے اندر اس پیار سے پر راجت کریں راجتان میں کھل یہ پریاج کیا گیا اور یہ پریاج ہمارا بہت کامیاب ہوا ہے اس بات کی مجھے بہت پیسند ہے اور وہ بگر عام جنتہ کے سہوک سے سمبھو نہیں تھا گاؤں کے اندر گاؤں والوں نے بھی ہم نے چالیس کوڑ روپے سینجن کیے ان کھلوں کے لئے تو میرا دعویٰ ہے چالیس کوڑ سے جیادہ چاہ پچاس کوڑ کوڑ میں چاہ سو کوڑ کوڑ گاؤ والوں نے خرچ کر دی بہم سام نے خرچ کر دی کوئی دودھ پلا رہا بچوں کو کوئی کھانا کھلا رہا ٹیموں کو کوئی آنے انگ برستہ کر رہا ہے ہمارے سویوک کرنے والوں کی اینجیو کی کم ہی نہیں ہے بہمہ سام کی کم نہیں ہے کورنا کے حال میں دیکھیں آپ نے کورنا لوگ ڈاؤن ہو گئے تھے سب کا سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑ فری ہلاج اوکھی جانے کسی کو مرنے نہیں دیا راستان کے اندر دوائیں چالی چالی ہزار کے انجیکشن ایک فری لگائے چارٹ پلین کر کے بہر بہر دوائے لانے کے لیے ایک دن نہیں ہونا چاہیے ساندھا طریقے ہم نے کورنا پرابندن کیا جب کی بمبائی میں ڈلی میں امدعباد میں کتے لوگ مارے گئے اوکشن کی کمی سے مارے گئے تو کہنے کے مطلب یہ ہم چاہتے ہیں کی کھلاری کا پورا پوسہ ملے کھلوں کو رہستان کے اندر اب مور بننے لگا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ اس میں اب اس کامیاب ہوں گے اور کھل جگت میں بھی ہمارا اپنا نام جیسے ہو یہ ہمارا پر آپ کے رہا پر جومت جیبپور کی بھل کو پاس رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میرا سپنا تو یہ ہے کہ جیبپور سے چومو تک بھی کبھین کبھی میٹرو ریل آئے اور یہ بات میں نے پچھے ٹرم میں ہی گئی تھی پچھے ٹرم میں ہی گئی تھی سرگا بدل گئی تو ساری اس کے میں پھر ہوگئی ہماری باقی بگرو ہے چومو ہے جو پاس پاس چاک چھو ہے یہ اسی جگہ ہیں آس پاس میں جہاں پہ میٹرو چلنے لگیا ہے تو جو سڑکوں پہ ٹرافیک زیادہ ہوتا ہے اکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ لوگ مارے جاتے ہیں اُٹھ پہ کمی آ سکتی ہے کمی وہ سپنا ہی پورا ہوگا کیونکہ میں نے خود نے دیکھا ہے جو سپنے دیکھتا ہے وہ کمی پورا ہوتا 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 ہے میرا ماننہ تو ہم نے کمی نہیں رکھی ہے یہ ہماری سرگار آپ کی سرگار ہے جو ہر فیلڈ گند پانی یہ اٹھنا گھر گھر پہنچ رہا ہے بارثے گار تو دی رہی فورٹی فاغ پیسنٹ آدھ بس ہم لوگ دے رہے ہیں پر پانی کی سٹھیم بن رہی ہے ابھی بھگوان صاحب شہنی نے کہا کہ بچھل پر پانی آنا چاہیے اور 20 کلومیٹر پر آیا 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 تو میں آپ کو وشواہ دلاتا ہوں اگلا بجھٹ آیا تب تک میں پورا اجیمین کرواؤں گا پریکشن کرواؤں گا اور جیسے ہی پانی کی اپلکتہ مجھے معلوم پڑے گی میں خود اگلے بجھٹ میں اس کو انونس کروں گا کہ پیغا چھوموں میں میٹا پانی مل باقی جو ہے جو یوڑنائیں آپ کو دیکھ رہے ہیں چلنجی یوڑنائیں کی بات کی میرے سامنا بھی اتنی ساندار یوڑنائیں لاغو کی ہے وہ بھی دیس میں کہیں پہ نہیں ہے دیکھیں آپ کے اگرام میں اولمپک کہ نہیں ہے چلنجی یوڑنائیں پہلے تین لاکھ بھیمہ تھا بھاما سا کے نام سے اب ہم نے چلنجی یوڑنائی کے نام سے دست لاکھ بھیمہ کر دیا سب جنت کا بھاما سا سب کا لی نہیں تھا وہ کالی فوڈ سیکیورٹی میں جو راسم میں ملتا ہے دور پہ کلو ان کے لئے تھا ہم نے ابھی پردیس واشیوں کے لئے کر دیا ہے سب پردیس واشی دست لاکھ بھیمہ کے ہقدار بن گئے ہیں پریمیم تھرگر بھر رہی ہے اور پیسے میں کوئی ہے تو صرف آٹھ سو پچاس سو جمع کر رہتا ہے پر آپ کو آشری ہوگا دست لاکھ کا بھیمہ اس کے علاوہ مان لوں کسی کے تکلیف آگئی ایک 4-5 لاکھ میں خرچ ہو گئے 5 لاکھ کی بچوں ہیں اور اور دن ٹانسپلانٹ کرنے نوبت آگئی کڈنی ہے خراب ہو گئی یا لیور ٹانسپلانٹ کرنا پڑھ گیا یا ہارڈ ٹانسپلانٹ کرنا پڑھ گیا آج کل تو دیجان آگے بڑھ گیا ہے میڈیکل سائنس میں کہ اسی میڈ کے اندر ہارڈ ٹانسپلانٹ ہو گیا کل ہارڈ 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 وہ ٹانسپلانٹ ہو جائے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس کا خرچہ پندر بیس لاکھ لگتے ہم نے تحق کیا ہے کہ جو دست لاکھ بیمہ ہے چاہ دست لاکھ کا رہ گیا ہے چاہ چھے لاکھ کا رہ گیا بات گیا ہے وہ بچا رہے گا آگے کے لئے پریبار کے اندر پندر لاکھ ہو چاہ بیس لاکھ ہو ٹانسپلانٹ کا کڈنی کا یا ہارڈ کا یا آپ کا لیور کا اور کوئی وہ پورا خرچہ اس کے علاوہ پانچ لاکھ بیمہ اور کیا ہے اسی میں اسی یوڈنوں میں اپنا بیمہ ہوگا اس کا بھی اکسیجنٹ کوئی ہو گیا بھگوان کرے اکسیجنٹ کسی کا نہیں ہو ہو جاتا ہے پانی میں ڈوب گئے بچیا بھی برسات کے اندر ڈوب جاتے ہیں کل بھی ڈوب گئے تھے وہ پانچ لاکھ روپے پہنچ گئے کہنے کا مطلب یہ چھلنج یوڈنہ کے اندر پانچ لاکھ بھی مہ آپ کا اکسیجنٹ گھا بھی ہے اوپر تا کوئی گھل گیا اکسیجنٹ ہو گیا روڈ اکسیجنٹ ہو گیا پانی میں ڈوب گئے تو اس کے بھریوائیں پانچ لاکھ کی امداز میرے رہتی باقی جو مجھلائیں بیٹی ان کو میں کہنا جاؤں گا آپ سب کو جلدی بنا کے دے گئے موبائل فون ایک کروڑ پی تیس لاکھ ایک کروڑ پی تیس لاکھ جو ہے پریوار راستان کے اندر ان سب کو ہم لوگ تین سال کی انٹرنیت شوائے فری کے ساتھ میں سپارٹ فون دے رہے ہیں تو وہ جو ہماری بین ہیں مات بیٹھی ہوئے ان کے بچے اب لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا جن کے گھر میں سپارٹ فون تھا آئی پیٹ تھا یا لیپ ٹوپ تھا وہ تو آن لائن پڑھے کر رہے تھے اور گریب کے بچہ نگر پڑھا تھا اب گریب اور امیر کوئی ہو ہر کے گھر میں اچھا موبائل فون اچھی کوالیٹی کا ملے گا تو آپ سکتے ہو کہ بچہ ہی پڑھ سکتا ہے آن لائن پڑھ سکتا ہے وہ اپنے جیتی سرگار کی ہے وہ جانگار ہی پرات ہو سکتے اس کو اس کی مو کے بارے میں جو ہی مٹر میں کام ہوتا ہے وہ کام وہ اپنے گھر میں کر سکتا سو سے ادھیک اس کی میں چاہے وہ پٹے کی بات ہو میوٹیشن کی بات ہو سب کام اس سے ہو سکتا ہے وہ موبائل فون ہے اور تو اپنے فوٹو دکھتی ہے بات کرتا تو وہ بات کرتے ہو دادی کی فوٹو نانی کی فوٹو دکھے کی بچوں کو بچے کی فوٹو دکھے کی نانی نانائ کو آپ سکتے ہو کہ کرانتی ہوگی دیش کے اندر جب سے موبائل فون آیا ہے کمپیوٹر آیا ہے راجیو گاندی کا سپنا تھا وہ تو نہیں رہے ہمارے بیچ نیتا تھے پردان ماندی بن گے چالیش چالی عمر کے اندر 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 سوش تھی آر مائلہ کو سرپا پردان پرمو بن رہی ہے میر بن رہی نگر پالی کا دیش بن رہی ہے ایس چیو بی سکر بن رہ ہے یہ راجیو گاندی کا سپنا تھا اسی نگر انکا سپنا تھا 21st سنچور میں جاؤ دیش کو اور دنیا کے ملکوں میں یہ کمپیٹر ہے موبائل فون ہے وہ سب سویدہ ہمارے دیش باشی کو ملے ہر وہ منجن لگ گئی اور میں کہنا چاہوں گا بچوں کو پڑھائی کہنا جوری ہے ہم نے انگریز اسکول کھول گاؤں کے انگریز اور موبائل فون انٹرنیٹ یہ سب کام اس میں آتے ہیں انگریز تنگہ پچاس لاکھ ایک اوڑ بھی ہوتی ہے امریکہ میں انگلینڈ میں بومبے میں گھلل میں پورا پریوار کا نقصہ بدے جاتا ہے انگریز میں خود بچمن میں خلاف تھا انگریز کے ہمارے بچمن میں ہمارے ادھر انگریز کیا کام آئے گئے ہمارے یہ کعوت تھی پر آج اُس زمانے کے جو ہم لوگ ہیں اچھ انگلیز نہیں بول پاتے ہیں اور جو لوگ انگلیز پڑھے گئے اس فقت میں بھی وہ حرام سے بول پاتے ہیں انگلیز بول نا سمر نا لگنا وہ تمام بات مل رہی اب میں ایک بچی سے ملا جی پول میں اندرہ گاندی کے نام سے جو شہری روڑگا ریوڑنا شروع کری نرے گا کی طرف پر چھوٹی دو بچی کھڑی تھی میں بات کری ان سے انگلیز سے بول رہی تھی تو میں نے کہ آپ کہ میں بھرتی ہوئی آپ سکول کے اندر پڑھے پہلے ہی انگلیز سکول میں پڑھتی تھی اچھی بات ہے تو میں نے کہ ایک لاکھ روپے پڑھے دیتے تھی اور آپ پڑھے ایک ہزار سکول روپے لگے سونہ سو روپے لگے آپ چھوٹ سکتے ہیں فری پڑھائی ہو رہی ہے سہیکاری انگلیز سکول کے اندر جو مانگے گا ہم سکول دے گے ہم چاہتے راجتہ ہوں گے بچے بچے انگلیز میں ہوشار بن جائے بودھنا سکھ جائے لکھنا سکھ جائے پڑھنا سکھ جائے دنیا پوری جو ہے وہ انگلیز لیگویڈ بن گئی پوری دنیا کی اپنا پی اچھلے سب چائنیز پڑھ سکتے تھے وہاں آج وہ بھی انگلیز پہ آگئے جانگے ہیں دنیا کے ملکوں نے جنڈنا ہے تو ہمیں انگلیز کو اپنانا پڑے گا کہنا کے مطلب ہے سب کام جو آپ نے کیے ہیں چھوٹ سمجھ کر رہے ہیں اب آپ کو چاہیے کاموں کو جو گاہ دھانی اور جو گریب آدمی ہیں انپڑے وہ سمجھ نہیں پہ رہا ہے اس کو آپ کرپا کر کر کے جو آپ سمجھ کریں جسے وہ اپنے جیون میں کچھ کر سکے گزر سکے اور ان کا جیون سمر ہو سکے جہور یہ گام اس کے لیے ان بچوں کے دیان رکھیں ان پڑی دیان رکھیں اتنے میں آپ کو لمبی بات کہنے کی بجائے اتنے کہنے جاؤں گا کونگے سرکار کی یوڑ نائیں چاہ وہ پانی کی یوشتی میں ہو چاہ بجلی کا ہو آج چاڑھ چاڑ مگا وات سے زیادہ ہوا سے بجلی بن دی راجتان کے اندر فن اندر سے بن رہیے اور پانچ ہزار سے زیادہ میگا وات سوری بگوار کی کرپا سے سوری کرنوں سے بیٹلی بن رہیے ہم لوگ بہت تیر کتیر آگے بڑھ رہے ہیں بیٹلی کے محملے میں بھی اس لئے میں نے کہا کشان کے جو کنیکشن باقی ہے سارے کنیکشن دے دی جائیں گے دو سال کے اندر اندر یہ میں نے گوزنا بھی اسمبلی میں کری آپ کا معلوم ہے چومبو کے لوگ سکتے ہیں کہ کیا مہت ہے کنیکشن کا ہم چاہتے ہیں کہ ساری یوڑنے پانی کی ہو بجلی کی بات ہو شکسہ کی بات ہو کولیج کھولی ہم نے دو سو دس تین سال میں چھتہ سال میں کھولی ہے ڈائی سو اور تین سال میں کھولی ہے دو سو دیس اُس میں نبی کولیج لڑکیوں کی ہے آپ کو خوشی ہوگی میلہوں کو بہن بیٹیوں کو کہ لڑکیوں کی سنکیہ زیادہ ہوگی لڑکوں سے پڑھنے والے کی راستان کے اندر آپ سو سکتے ہوگی اب سمجھ گیا ہے پورے پریبار کو پڑھاؤ جمانہ بدل رہا ہے اس لئے میں نے 20 سال پہلے موکھی مدی تھا پہلی بار تب میں ناردی پانی بچاؤ بیٹلی بچاؤ سب کو پڑھاؤ وہ ملے خوشی ہے اس وقت میں راستین کے فرق ہے اتنا پسند بڑھ گئی ہے ایس ٹی کی لڑکیوں کی بہت بڑا جمپ ہو ہے 20 سال کے اندر 22 سال کے اندر میں کرنا چاہوں گا آپ کو پانی بچلی شخصہ سوا شفائے بچلی میں ہم نے 50 یونٹ فری کر دیا آپ کی اور 30 یونٹ تک 3 روپے کم کر دیا بتائیے 35 لاکھ لوگ کا بل جو ہے جیرو ہو گیا جیرو ہو گیا پیتر لاکھ پریواروں کا راجتان کے اندر اس پکارتے کشانوں کا جو ہم نے ہزار پہ دے رہے پرتی ماں ان کو سممان داتی آٹھ لاکھ کشانوں کا بل جو ہے جیرو ہو گئے آد نیرے بل اس پکارتے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہر چھت میں پینچن دے رہے ہیں ہم لوگ بجرگوں کو پندہ سر پہ کی پینچن بھی ہزار کی بھی ہے پانچ سو کی بھی ہے اور دیویانگ ہے اپنگ لوگ بھائی بہن ہے سب کی پینچن رہت ہنگ شوش سیکیورٹی پہ ہماری ساہیار جو ہے یہ تمام بات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ سوش سیکیورٹی باتیں ہیں چاہے دوائیں فری ہو یا ایڈار فری ہو یہ سامار شروع ساہی ملنی چاہیے ملکوں میں ملتی چالیس سال 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 ویکلی پیسہ ملتا کوئی آدمی بھوکا نہیں روی ہمار پا تو کیوں نہیں آج ہم بھی نیو ستار سال کے بات میں بہت کچھ پگتی کی ہمارے ملک نے کام کار کیا ہو گئے ہیں حال کہ ہمارے بپرکشی لوگ سکران بیٹھے رہے ہیں وہ بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں ستار سال میں کیا ہوا چومو کی بات کریں ستار چومو کیا تھا راج کیا ہے جو بجرک بیٹھے ان کو معلوم ہے رات دن کا فر کان سڑکیں تھی کان پانے کی اوڑنا ہے تھی کان بجلی کو لوگ سمجھتی نہیں بجلی ہوتی کیا ہے بجلی تو آسا میں کڑگڑا تھی سامن بادوں میں لوگ اس کو بجلی سمجھتے لئے تکلیف ہوتے ہم لوگوں کو کیونکہ وہ عادل پڑھ گئے تو کہا کہا ملک پہن گیا ہے پانی میں بجلی میں سکھتا میں سوات میں سکول نہیں تھی اس زمانے کے اندر آت سب کچھ سے اتنے میں کہنا چاہوں گا آنے والے وقت میں ہماری کمی نہیں رکھی ہم لوگوں نے ایک کے بعد اس کیم لے جا ہیں اور سوشل سیکیورٹی ہمارا مکھت دے ہے میں نے اس بجل پیش کیا کسانوں کا الگ سے دبل کر دیا پچھلی ساتھ تھے جنراج ان کے لیے اور میں نے کہا یوہوں کو چھاتروں کو ان کو تفت دیں گے اگلے بجل کے اندر جو ہمارا لاز بجل ہوگا وہ اور میں یوہوں کو چھاتروں کو اپیل کرنا چاہوں گے پردیس کے اندر یا بدی جیویوں کو جن کے دماغ میں کوئی یوہوں کے لیے چھاتروں کے لیے میں چاہوں گے راجتان کے یوہ نتیت کردیس میں ان کو موقع ملے آنے والے وقت میں سائنس میں ٹیکنولوجی کے اندر جان میں سب جگہ وہ تب بنیں گے تب وہ سکسا کے اندر آگے بڑھیں گے تو ساری شمدہ ہم دینا چاہتے ہوں لوگوں کو یوہوں کے لیے چاہتروں کو تاگر بنا کر کے بجل بنا رہے ہیں یہ میں آپ کو نمیدن کرنے چاہتا ہوں اس لیے آپ نشین در شرکیں اچھی بن رہی راستان میں کوئی جمان آتا ہالانکہ یہ سرکیں ٹوٹ گئی کافی برساز سوال بات ہے پر آج سرکیں جو ہے جتی ساندر بنی ہیں نیس آئی ویز گاؤں کی سرکیں آگے بھی پیار جاری رہے گا مجھے کچھ ایک آر یا میٹنگ سمبھ ہو سکی اس نیس گئے آپ کا میں نے شنا کہ ہمارے بی جی بی دیتا لوگ تھے وہ یہ پلوٹ کار دیتے پلوٹ کار دیتے پلوٹ کار دیتے تو کھالی چھوٹے ملو مکار من جاتے یہاں پر یا مٹی سراثت اچھا رہے نیرو کی راستہ بیماری آئے ہی نہیں تب ہمارے بچے بھی کھیل کے میدان میں کھیلیں گے مرننگ واگ کریں گے سرست رہیں گے یہ چھوٹ کر کھیل کے میدان ہیں یا باگ بگیچے گارڈن ہیں اتن کمپرمائن نہیں ہونا چاہیے جی ڈی کا نگر پیچت کا نگر پالی کاؤں کا سپریم گارڈ بھی کہتا ہے کوئی گارڈن کو ڈیشٹر مد کرو کیونکہ وہاں ہری ہوگی شروع دبا ملے گی رہنے والے لوگ کو ورنہ وہ جو دوسر باتان بنتا ہے پریہ وان بگرتا ہے پر دوسر فیلتا ہے کئی بیمارے گر گر داتی ہے ہماری سرکار سواس شیوان پر بات جو دور دے رہی ہے دیس میں نمبر ون آج ہم لوگ ہیں سواس شیوان کو لے کر کے چاندار طریقے سے انفرائیسٹر کھڑا ہو رہا ہے سی ایچی میں پی ایچی کے اندار سب سنٹر کے اندار بڑے بڑے بن رہے ہیں ٹرما سنٹر بن رہے ہیں کوئی کمی نہیں رکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم کو ہر بیکتی کو راستان والوں کو حیث کا دکھائی ملے جیسے ڈاکٹر منمون شیجے نے اور سونیا گاندھی نے نیرے کا لے کے آیا تھے وہ روڑگار کا دکھائی کھاتی سمجھنی کا دکھائی دو روپے کلو گیا ہوں تین روپے کلو چاول ہم نے راستان میں دو روپے سے بجائے ایک روپے کر دیا ہم دے رہے اندار ریبوں کو سوچنا کا دکھائی دیا شکس کا دکھائی دیا اسی جنگ دکھائی کوئی آؤ راستان میں کوئی کو بجائے نہیں سکتی اتنی میں کہنا جاؤں گا کہ ہماری اسکی میں جو ہے وہ جن ہتھ میں ہیں شوچ سیکیورٹی ہے اور ہر چھتے میں لوگ چھوچ سمجھ کے اسکی میں دیئے اور لوگ اپیشیر بھی کر رہے ہیں تو یہ بات کہتا میں آپ مجھے بری تعداد میں آئے ہو آپ سب کو میں بھدی دیتا ہوں دھنیوہ دیتا ہوں اب آپ کے سامنے میچ ہوگا تو میں کھلاڑے سے ملوں گا بھی آ کر کے اور میں خود چیتی چیتی بھدی تو یہ بات کہتا کہ مجھے بہت خوشی ہے اور میں اپنی بات یہ اجتماعات کرتا ہوں آپ لوگ سانتی سے بیٹھ رہے مجھے اچھا لگ رہا ہے جیسے آپ بیٹھے ہو ہماری بہنیں بھی بھائی بھی بچے بھی یہ بتاتا چوموں کا کتھا بڑا ڈیسپلین والے لوگ یاں رہتے ہیں اٹھلی میں بھوان سائے سینی تمام کے ساتھیوں کو نگر پارے گار دی کو کہنا چوموں جہپور کے بعد پاس میں آپ مانگ کائم رکھو اپنے میٹروں کی تو کم سے کب ایک مہور بنے گا تو میٹروں بھی آئے گی اور جو بھوان سائی نے مانگ کری میں نے کہی دی آپ کو پانی کے بارے میں ایک مانگ کری گئی چوموں کی جنت گیا دیکھ ہوئے نگر پالے کے جگہ نگر پہشت بنے اس کو میں نے کہا ہے کود پودلی کو بنے بنایا تھا تھوڑا انجا کیجئے بجل کا انجا کیجئے تب تک میں آپ کی تمام آنگ کو جو لکھے دی اور بھی لوگ نے لکھے دیئے میں اس کا یمی کروں گا اگلے بجل میں امید ہے کہ آپ کی بھاونوں کا میں سمان کر پاؤں گا دھنیواد جائے ہند دھنیواد چوموں کی جنتا اور گووید گڑ کی جنتا کی طرف سے ماننے کا حردی کافار دھنیواد دھنیواد گیا پن کے لیے محلال جی ڈاگور سے نیویدن کرتے ہیں دھنیواد گیا پن کریں